مطلعہ مشکار اگر مال لیجئے کہ کوئی دیش کا پردھان منتری آپ کے دیش کو گالی دے تو آپ اس دیش کے پردھان منتری کو گالی دیں گے یا اس دیش کے پردھان منتری سے محبت کریں گے جائر سے بات ہے کہ آپ اس دیش کے پردھان منتری کو گالی دیں گے لیکن پاکستان میں الٹا ہو رہا ہے پاکستان کے لوگ اب اس حد تک گر گئے ہیں یا یوں کہیں کہ اب پاکستان کے لوگ جو ہے وہ بھارت کے پریم میں پردھان منتری موڈی کی محبت میں اب اس طرح کے لوگ ہو گئے ہیں کہ پردار منتری موڈی آج پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں پاکستان کا مزاک اڑا رہے ہیں پاکستان کے اوپر اس طرح کے وینکس رہے ہیں جس کو کوئی پاکستان کا کوئی مرد مجاہد کبھی برداشت نہیں کر سکتا لیکن اس کے بعد بھی جو پاکستان کے پترکار ہیں پھر بھی وہ موڈی کے گنڈ گار ہیں موڈی کی محبت کے گیت گار ہیں میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں یہ تصویر ایک پترکار ہے ان کا نام ہے آلیا شاہ اور انہوں نے اپنا ایک ان کا یوٹیوب چینل ہے اور اس یوٹیوب چینل پر انہوں نے ایک ویڈیو بنایا ہے اور اس ویڈیو میں انہوں نے پردار منتری موڈی کی بھوری بھوری پرشنسہ کی ہے کہ پردار منتری موڈی نے کتنے اچھے طریقے سے پاکستان کو ٹرول کیا ہے ذرا جبردست ویڈیو ہے آپ کو دکھائیں گے اور اس کے علامہ چرچہ اس بات ہی کریں گے کہ آپ کی عدالت کاریکرم بسکلی وہ آپ کی عدالت نہیں ہے وہ سلام انڈیا ہے رجی شرما کا کاریکرم جس میں کی پردار منتری موڈی شامل ہوئے جو بیان اسے پردار منتری موڈی نے پاکستان کے خلاف دیئے انہی بیانوں پر یہ رییکشن ہے اور آپ کی عدالت کہیں یا سلام انڈیا کہیں جو بھی کہیں اس کے کاریکرم کو لے کر کے بورے دیش کے اندر جو بھی پورا لیفٹ لیبرل جو گینگ ہے وہ کس طرح سے اس کو بہت مرچی لگی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کون کون سا بیانوں پر مرچی لگی آپ کو وہ بیان بھی دکھائیں گے اس کے علامہ آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اب پردار منتری موڈی نے رجی شرما کی عدالت میں بیٹھنا چھوڑ دیا ہے پہلے عدالت میں بیٹھتے تھے یعنی وہ کٹ گرے میں بیٹھتے تھے اب کٹ گرے میں کیوں نہیں بیٹھ رہے آپ کو یہ بتائیں گے لیکن پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ آخر کیا کہا ہے آلیہ شاہ نے کیسے جو پردار منتری موڈی کی محبت ہے یہ پاکستانی یوٹیوبرز کو پردار منتری موڈی سے بڑی محبت کیوں ہو گئی ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں پہلے ایک فیورٹ شو یہ کہا جاتا ہے اور اس میں انہوں نے نریندر موڈی صاحب کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور پھر اس کے بعد وہاں پر موڈی صاحب نے جو پاکستان کے پر باتچیت کی ہے وہ ہر طرف وائرل ہو رہی ہے گفت کو تو جناب میں آپ کو اس سے پہلے کہ یہ باتچیت سنوا ہوں کہ یہ کیا باتچیت ہوئی ہے اس میں ایک سوال کیا رجت شرما نے نریندر موڈی صاحب سے انہوں نے کہا کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو پاکستان سے ڈر کے رہنا چاہیے پاکستان سے ڈرنا چاہیے انڈیا کو کیونکہ پاکستان نیوکلئر بوم رکھتا ہے پاکستان نیوکلئر پاور ہے تو اس لئے انڈیا کو ڈرنا چاہیے تو اس کے اوپر موڈی صاحب نے جواب دیا کہ ہاں میں تو خود ویڈاوٹ ویزا لاہور گیا تھا اور ان کی یہ پاور دیکھ کر آیا ہوں اچھا پھر ان سے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے جب یہ چندریان کی سلسلہ ہوا تو جب ہم نے اپنا مشن پھیجا تو پاکستان میں لوگ یہ کہنے لگ پڑے کہ ہم ہمارا تو جو ملک ہے بہی چاند ہے جگہ جگہ گڑے ہیں اندھیرہ ہے بجلین پانی کچھ بھی نہیں ہے تو چاند جیسے ہی ہے تو اس کے پر موڈی صاحب کا کہنا تھا کہ ان کے لیے ان کے جھنڈے پر چاند کافی ہے لیکن مجھے چاند پر اپنا جھنڈا گاڑنا تھا جو میں نے گاڑ دیا تو میں نے آپ سے پھر صحیح بولا کہ موڈی صاحب کو بڑے زگرز طریقے سے اچھے سے ٹرول کرنا آتا ہے میں آپ کو یہ سنوائے دیتی ہوں اور اس کے پر بڑی انٹرسٹنگ بات چیت چل رہی ہے ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کوئی ویڈیوز آتی ہیں تو پھر اس کے پر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے یہ جناب ذرا آپ سنیے گا کہ موڈی صاحب نے کیا کچھ کہا ہے میری وہاں سے خبر آئے کہ ہمارا یہ مارا ہمارا ہمارا وہ مارا ہمارا 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 اب وہ روکتے رہے وہ تو میں سبھر سکتا ہوں یہاں والے کیوں روکتے میں سبھر نہیں رہا اب ایک نئی صلاح آپ کو دی گئی ہے کہ بھئی پاکتان سے ذرا ڈر کے رہو اس کے پاس نیوکلئیر بم ہے ایسا ہے وہ طاقت کو میں خود لاہور جا کر کے چیک کر کے آیا اور بینہ بینہ کوئی سیکیورٹی چیک میں سیدھا چلا گیا اور وہاں پر ایک ریپورٹر ریپورٹ کرا تھا آہ اللہ توبہ آہ اللہ توبہ یہ بینہ بیجا کیسے آگئے یہ یہ چلتہ تھی ٹی بی پہ یہ یہ بینہ بیجا کیسے آگئے ارے وہ تو میرا دیس تھا یار کسی جمانے میں ہے یہ جو آخر میں انہوں نے بات کہا دی ہے نا کہ بھائی وہ تو میرا دیس تھا کسی زمانے میں میں ویزہ بغیر چلا گیا تو ایسی کیا آفت آگئی اچھا مجھے اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ کون سے ریپورٹر ہیں تو دلچس بات یہ ہے کہ مودی صاحب نے جو یہ بات کہی کہ اس وقت جب وہ لاہور اس طرح پہنچے تو وہاں پہ ایک ریپورٹر چلا چلا کی ٹی وی پہ یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو بغیر ویزے کے یہ لوگ آگئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا اپنا ہی دیس تھا مرضی نرندر مودی صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان میں بغیر ویزے کے چلا گیا تو کیا ہوا میرا ہی تو دیس تھا کسی ٹائم پر اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ جو ریپورٹر ہیں وہ جو ان کی بھی پھر ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئیں جنہوں نے یہ ہنگامہ کیا تھا تو آپ کو پتا ہے لوگ بھارتی وزیر اعظم پاکستان جاؤ گے تو ریپورٹرز نے تو چیک چیک کے گلاپنا خراب کرنی تھا جو سنیے گا وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ناظرین یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمیشنر ربداللہ خان کمیشنر علاہو ربداللہ خان کمبل کے جانب سے کسی بھی ملک میں جو ازاد اور پاکستان کی طریق میں کسی بھی ملک میں جو ازاد اور خود مختار ملک ہو اور اس کا اپنا ایک آئین اور اس کی اپنی ایک سبلی ہو اور اپنی اس کی جملیت ہو کہ بغیر ویزے کے ایک سو بیس لوگ جو ہے وہ لاہور میں لینڈ کیا ہے توبہ توبہ یہ سبلی دیکھا گیا ہے اور توبہ توبہ یہ سبلی دیکھا گیا ہے کہ ایک سو بیس رکن جو ایک سو بیس رکنی مفج ہے بغیر کسی بھی جو ایک ازاد اور خود مختار ملک جس کا اپنا آئین ہے جس کی اپنا پارلیمنٹ ہے توبہ توبہ وہ پہلی دیکھا گیا ہے اس علاقے میں اس نے لینڈ کیا ہے اور اس وقت کوئی قانون نہیں دیکھ رہا کوئی ضابطہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور لاہور شہر کی سرکوں پر وہ زندادے پھر رہے ہیں اور ایک سو بیس رکنی مفج کو پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے پاکستان کی عدالتیں دیکھ رہی ہیں جب وہ توبہ توبہ کہتے ہیں تو وہ توبہ توبہ کر کے ہاتھ لگاتے ہیں کانوں کو تو مائک پیچھے چلے جاتے ہیں اس لئے ان کی آواز ریپورٹر نے کیا توبہ توبہ تین مردبہ کانوں کو ہاتھ لگائے ہیں کہ مودی صاحب اور ان کا ڈیلیگیشن لاہور کی سڑکوں پر دن دناتے بھی رہے ہیں ایک سو بیس لوگ یہ کسی کا پارلیمنٹ اور کوئی سوورن کنٹری وہاں پر یہ پہلی مردبہ ہو رہا ہے یہ ریپورٹر کی تو چیخے نکل گئیں پاکستان کی پارلیمنٹ دیکھ رہی ہیں پاکستان کے ادارے دیکھ رہی ہیں پاکستان کی اپائی ادارے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی نارف روزنے کے جلسی دیکھ رہی ہیں پاکستان کی فاجہ پاکستان دیکھ رہی ہیں اور تمام جس کوٹ ادارے ہیں وہ بھی اس چیز کے جو حساس ادارے ہیں جو سالمی سے پاکستان کے políticas زامن ہیں وہ اس چیز کو توبہ توبہ کہ وہ 120 لقم بغیر کسی ویزے کے پاکستان کی اداد اور خود مختار سلطنت دوبا دوبا اس علاقے میں اس نے لیڈ کیا ہے بغیر کسی ویزے کے پاکستان کی اداد سلطر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا نام کھو کر پوچھ رہے ان کا نام تھا اور یہ میرا کہلے سیٹی پورٹی ٹو تو یہ سیچویشن رہ ہوئی اس وقت جس وقت نواز شریف صاحب کا دور تھا اور نرندر مودی صاحب اس وقت پاکستان تشریف لے کر گئے تھے اور وہاں پر جو ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی اب آپ دیکھئے باقاعدہ پورا گلاب کا فول لگا کر بیٹھی ہیں میڈم اور مودی نے اتنی گالیاں دی اس کے بعد مودی کی محبت پہ ڈوبی ڈوبا کہیں گے پاکستان کا میڈیا خاص کر یوٹیوبر پاکستان کی مودی کی محبت میں ڈوب گئے مودی کتنی گالیاں دے حل گالیاں وہ سوکار کر لیتے ہیں میں آپ کو تھمنیل دکھا رہا ہوں یہ انڈیا ٹی وی کا ہی تھمنیل ہے انڈیا ٹی وی آپ کے عدالت اور انڈیا ٹی وی آپ کے عدالت چینل ہے اس کو 35 لاکھ لوگوں نے اس پر 35 لاکھ لوگوں نے اس پر دیکھا ہے اس پورے کارکرم کو جو لگ بار 1.5 گھنٹہ کارکرم تھا اور اس یہ 35 لاکھ ایک سٹریم ہے آپ سوچیے کہ اگر دیکھیں تو اب تک ایک کرونڈ لوگ اس پورے آپ کے عدالت کو دیکھ چکے ہیں بڑی بات کیا ہے کارکرم پورا پورا ہے یہ تھوڑا سا لیٹ آیا ہے کارکرم یہ کارکرم پہلے آنا چاہئے تھا اگر یہ کارکرم سیکنڈ فیز میں آیا تھا تو اس پورے کارکرم کا ایک بہت بڑا ایفیکٹ پڑتا بہت بڑا اثر پڑتا لیکن یہ کارکرم لیٹ ہوا لیکن لیٹ ہونے کے بعد بھی یہ کافی زیادہ بھاری پڑ رہا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کی سارے لیفٹ لیبرل میڈیا ہے جیسے دیکھیں یہ ایک یہاں پہ کس نے ٹویٹ کیا ہوا ہے ٹویٹ کیا کیا ہوا ہے کہ رجیس شرمہ نے جو ہے ساری حدے پار کرتے ہوئے راہل گاندی کو پپو بول دیا کیا بولا راہل گاندی کو پپو بول دیا کون سا ویڈیو کلے پہ جس پیت نہ ہو جاتا ہے جس نہیں ہے ایسے شادی کا پروگرام چھاپا ہے انہوں نے لکھا ایک جن کو مہدی اور دو کو کیجریوال کی بدائی چار جون کو بریکپاسٹ اور اس کے بعد حل دی اور لنچ پہ رونا ادھونا شروع تین بجے ای وی ایم کی ڈولی میں واپسی پانچ بجے وپکش کی بدائی چھ بجے بدائی کا رونا اور سات بجے پپو جائیں گے اٹلی تو یہ پپو جائیں گے اٹلی اس کو لے کر کے بہت لوگ پریشانے کی پپو کیوں بول دیا راہل گاندی کو اور دیکھیں یہاں پہ ایک روشن رائے کر کے کیا لکھ رہے ہیں کہ جو یہ رجل شرمہ ہے انہوں نے اپنے اوقات دکھا دی یہ کوئی پترکار نہیں ہے یہ بی جی پی کے آئیٹی سل کے بندے ہیں اس طرح کی باتیں کی ہیں اب یہ کیا ہے ایک اور ویڈیو ہے سائیٹس کے کی باتیں ہوئی اس نعرے کو لے کر کے لوگ بہت مزا لیتے ہیں اس بار آپ نے کہا اب کی بار چار سو پار تو میں دیکھ رہا ہوں ڈیجیٹل میڈیا پہ کس نے لکھا ہولے ہولے ہو جائے گا پیار اب کی بار چار سو پار کس نے لکھا دل کا بھور کرے پکار اب کی بار چار سو پار اور پھر یہ بھی لکھ دیا کہ چٹنے کے بینہ ڈھوکلا بیکار اب کی بار پھر سو پار اور کریٹیویٹی کا ادھارن دیکھئے لکھا ہے سائیکل سے جائیں ہاتھ سے کمل کا بٹن دبائیں اور پھر لکھا بیمانوں کے لئے موڈی زہر ہے گداروں کے لئے موڈی کہہ ہے اور دیش میں موڈی کی لہر ہے اب پھر کوئی یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ نتیجوں کے بعد راہل ہوں کے فرار اب کی بار چار سو پار تو یہ جو سارے سارے ویڈیوز ہیں انہی ویڈیوز کو لے کر کے انہوں نے کہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی تو برکل ٹول کی طرح بات کر رہے ہیں یہ کہے کہ یہ آئی ٹی سل کے بندے ہو چکے ہیں تو خیر رہو بھی ہے تو میں آپ کو ریش شرما کی کچھ پرانے آپ کے عدالات کے فوٹو دکھا رہا ہوں یہ دو ہزار چودہ کے پہلے کا ہے اس میں پردھان منتری موڈی کٹ گھریں بیٹھے ہوئے یہ دو ہزار چودہ کا ہے تب پردھان منتری نہیں تھے تب بھی وہ کٹ گھریں بیٹھے ہوئے لیکن جب وہ دو ہزار انیس میں آتے ہیں تو دیکھئے وہ کٹ گھریں میں نہیں بیٹھے پھر انہوں نے کہا کہ ہم کٹ گھریں میں نہیں بیٹھیں گے کیوں نہیں بیٹھے اس کی لے کر بجائے اس بار بھی دیکھو کٹ گھریں میں نہیں بیٹھے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں پردھان منتری ہوں دیش کا اب میں کٹ گھریں میں نہیں بیٹھ سکتا تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ان کی اپنی تھوٹ ہے اور اس کے پہلے وہ کٹ گرے میں بیٹھتے تھے تو میں نے آپ کو جو کہا تھا میں سمجھایا آپ کو کی پوری بات کیا تھی کہ وہ کٹ گرے میں نہیں بیٹھتے ہیں فیلال بہتروں اس ویڈیو پر بچار ضرور رکھے گا اور خاص کر جو یہ آلیا شاہ میڈم ہے یہ جس طرح سے یہ پاکستانی یوٹیوبر سمودی کی محبت میں ڈوبے ہوئے جہاں اس پر اپنے بچار ضرور رکھنا آپ نمشکار دھنیواد